موسیقی ہیلو ایبیوان دیسی تسکین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واؤ ٹی وی بہت شکریہ چینل کو سپورٹ کرنے کا واؤ ٹی وی کو آپ کی سب سے بڑی سپورٹ یہ ہے کہ آپ بہت اچھی فیڈبیک دیتے ہیں اور بہت اپریشیٹ کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اور چینل کو سبسکرائب ہی کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور تینکیو سو مچ فور یور ٹائم کیونکہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے اسے ہمیں بڑا حسن نیتا ہے میڈیا کی اہمیت کے اوپر ہم نے بھارہ بات کی ہمارے چونکہ بوسلی باتیں پاکستان میں پیسے ہوئے طبقات کے بارے میں کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بارے میں کرتے ہیں جن کی آواز موثر انداز سے نہیں سنی جاتی وہ کوئی بھی طبقات ہو سکتے ہیں اقلیتوں سے بھی ان کا تعلق ہو سکتا ہے یا کوئی بھی ایسا بندہ کیونکہ پاکستان جب بھارہ جیسے معاشروں میں آنفورچنیٹلی پیسے کی عزت ہے تو جس کے پاس پیسہ نہیں اس کا مذہب کوئی بھی ہو اس کی عزت میں آنفورچنیٹلی فرق پڑ جاتا ہے تو اس کی دادرسی بھی نہیں ہوتی اس کی آواز بھی نہیں سنائی دیتی اور آپ دیکھتے ہیں کہ کچل کے گاڑیاں چلے جاتی ہیں غریبوں کو ان کو خالص کھانا نہیں ملتا ان کی صحت کے مسائل ہیں لائنوں میں لگنا پڑتا ہے واقفیت نہیں ہے تو قوم نہیں ہوتا اور کرپشن جو ہے بڑے لوگ کرتے ہیں سفر چھوٹے لوگ کرتے ہیں تو حالانکہ میرے ساتھ سے چھوٹے لوگ جہاں وہ بڑے لوگ ہیں کیونکہ وہ پھر بھی عظمت کے ساتھ محنت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور وہ ملک کو نہیں لگتے اپنی کمیونٹی کو دھوکہ نہیں لیتے تو دیا درگل ہیروز لیکن ان کی آواز جس موسط طریقے سے ایوانوں کے اندر پہنچنی چاہیے یا ملکی یا بینر قومی سطح پر جانے چاہیے وہ آتی نہیں ہے خاص طور پر میں پاکستانی منورٹیز کی بات کروں مینسٹری میڈیا جو ہے وہ مسئلہ مسائل کو پک تو کر لیتا ہے لیکن مینسٹری میڈیا کے اپنے مسائل ہیں ان کو اپنے چینلز بھی رنگ کرنے ہیں اخبارات بھی بیچنے ہیں اور بہت اوقات ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کی مجبوریوں کو سیل کیا جا رہا ہے اپنی ریٹنگز کے لیے اور ہر چینل نے تقریبا پاکستان کے جو بڑے چینلز ہیں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک کرائم کو لے کے کوئی نے کوئی شو کیا ہوتا ہے سنسلی کے شو ہوتا ہے جس پہ کوئی نے کوئی سٹوری جو قتل کی لرزا خیز داستان یہ اس طرح کے بڑے بڑے وہ ٹائٹلز اس کو دے کے پروگراموں کے بڑے خوفناک سے نام رکھے ہوتے ہیں سنسلی سے بھرپور اور ویفٹمز کی فینلی کو بٹھا لیتے ہیں چینلز پہ باتیں کرتے ہیں لیکن اگر اتنا سے دیکھا جائے تو چلیں کسی نے کسی طرح آواز بھی بھولاند ہو جاتی ہے اور کبھی نے کبھی انصاف کی راہ ہموار ہو جاتی ہے انصاف مل بھی جاتا ہے تو یہ ایک دو دھاری تلوار ہے اس پہ ہر ایک کا اپنا انٹرسٹ ہے میڈیا کا اپنا انٹرسٹ ہے اور پھر لوگوں کو یہ ہے کہ ان کی آواز بھی بلاند ہو جاتی ہے اور لوگ دیکھ لیں کئی دفعہ بیچارے اپنی مجبوری کو سائٹ پہ رکھے کیونکہ ان کو عدلیہ پہ شاید اتنا اعتماد نہیں ہے انتظامیہ پہ اتنا اعتماد نہیں ہے اتنا میڈیا پہ ہوتا ہے تو میڈیا کی اپنی اہمیت تو ہے لیکن میں پاکستانی مینورٹس کی بات کروں گا خاص باکہ کرشن کمیونٹی کی پاکستان کمیونٹی کے پاس جب یہ سوشل میڈیا اتنا سٹرونگ نہیں تھا اب تو ہر بندہ اس کے پاس موبائل ہے اگر ریکارڈنگ کرنے والا یا کوئی ایسی ڈوائس ہے تو وہ جدی جدی ریکارڈنگ بھی کر لیتا ہے اس کو اپلوڈ بھی کر لیتا ہے ریسنٹی بہت ایسے کیسز ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے مسئلے مسائل کو پبلک میں لائے گیا اور بہت زیادہ مینسٹری میڈیا نے سوشل میڈیا سے پک کر لیا تو اب جب یہ فیس بک یا یوٹیوب یا ایک دم انسٹرگرام یا سنیپ چیٹ وغیرہ اتنے ایکٹیو نہیں تھے لوگ ان کو اپنے صرف فن کے بھی استعمال کرتے تھے تو اس وقت بھی پاکستان میں چودہ یا سولہ مسیحی چینلز موجود ہیں مسیحی چینلز کی بات کرنے تو ظاہر ہے تصور ذہن میں یہ ہی آتا ہے کہ یہ ایک مذہبی چینلز ہوں گے تو مذہبی چینلز تو ہیں اور ان کا جو مین خدمت ہے جو کام ہے وہ پریچنگ ہے اور سچائی کے اقلام کو بائبل مقدس کی باتوں کو بیان کرنا ہے بلکو صحیح بات ہے اور یہ ہمسا پہ فرض ہے ہر مسیحی کو جس کے پاس ایمان کی دولت ہے نجات کی دولت ہے اس دولت کو آگے سے آگے شیئر کرنا ہے میں ان چینلز کو کمیونٹی کی چینلز کے طور پر بھی دیکھتا ہوں کیونکہ ابھی دیکھیں نا کہ یہ جو چینلز جب یہ COVID-19 سٹارٹ ہوتا ہے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو جاتے ہیں تو پھر ان چینلز پر ہم نے دیکھا کہ جو مذہبی شخصیات ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ایک نئے کلچر کے ساتھ اڈاپٹ کیا وہ اس طرح کہ آپ نے آپ کو اپگریڈ کر لیا کہ اپنی عبادات کو انہوں نے آن لائن پیش کرنا شروع کر دیا اور چرچ کی اندر خود جیسے وہ عبادتی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں پوری عبادت جو ہے وہ آن لائن دکھائی گئی اور اس اسلحے میں ان کی یقینا ہمارے خادمانے بھی ان کی ٹریننگ بھی ہوئی ہوگی اور آن کیمرہ کس طرح بات کرنی ہوگی یا جو ان کے جو چینلز ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو ایک نئے طریقے سے ڈھالا کہ کس طرح ہم نے ہمارے پاس کلیسیاں نہیں بٹھی ہوئی سامنے تو کس طرح پروگرام کو گھروں تک لے کے جانا ہے تو یہ تجربہ بڑا کامجابہ اور بڑا اچھا تجربہ ہے لیکن میرے ذہن میں کئی اور باتیں بھی آتی ہیں یہ کمیونٹی چینلز بھی ہیں کیونکہ کمیونٹی کے گھروں تک ان کو رسائیہ آسل ہے اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے بہت بڑے چینل ہیں جب ان کی عبادت کو لاہور سے برحیرازت نشر کیا جاتا ہے تو ان کے سٹیج کے اوپر بہت سے سیاستان بھی نظر آتے رہے ہیں جب بڑے بڑے اجتماعات ہوتے رہے ہیں پچھلے سالوں میں تو جو بھی موجودہ حکومت کے خاص طور پر پنجاب میں یا مرکز کے اندر جو اقلیتی سیاستان ہوتے ہیں بلکہ دیگر مسلمان کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے سیاستان بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے ان مذہبی اجتماعات کے سٹیجز پر دیکھیں تو اٹ مینز کے اتنی آگاہی ہے کہ سب کو ساتھ لے کے کلنا ہے خاص طور پر مقامی سیاسی لیڈرشپ کو تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مذہبی جو ایکٹیوٹیز ہیں جو مذہبی جو خدمت ہے وہ اپنی جگہ پر جاری ہے اور جاری رہنے چاہیے اور پہلے سے زیادہ موثر انداز سے اور اس سے بھی زیادہ شاہد دوریں ڈبل ٹریپل یا اس سے بھی زیادہ بڑی شدت کے ساتھ اور جتنی زیادہ شدت کے ساتھ خدمت کی جانے چاہیے کیونکہ زمانہ جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے بالکل آخرت کے طرف جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کے مسئلے مسائل جو ہیں اس پہ اتنی بات نہیں ہوتی وہ بات بھی ہونی چاہیے اور خاص طور پر چینلز جو ہیں پلیز اپنے دروازے کھولیں ایسے نوجوانوں کو سامنے لے کے آئیں ایسے مچور لوگوں کو لے کے سامنے آئیں جو سیاسی معاملات کے اوپر بھی بات کر سکیں آئے دن قوم جو ہے وہ قانونی لحاظ سے سیاسی لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے بڑا سفر کر رہی ہے آئے دن آپ نے دیکھا کہ بلاسفیمی کے کیسز ہیں جس کے علاوہ جبری شادیوں کے ہیں اس کے علاوہ سلیبس کے اندر کتنے مسئلے ہیں کہ منافرہ سے بھرا ہوا سلیبس ہے کمیونٹی کے اندر کتنے مسائل ہیں ہماری کمیونٹی مسیح برادری پاکستان میں وہ خاروبار کی طرف نہیں آتی جو آپ کے کیا مسئلے ہیں پھر اس کے علاوہ جو بچے سی ایس ایس کر رہے ہیں یا عالی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو ایک ارتے چینل پر ہم نے دیکھا کہ اپیشل دنوں میں جب ایک ہماری بیٹی نے قوم کی بیٹی نے سالکورٹ سے سی ایس ایس کیا تو ان کو بھلایا گیا اس کے علاوہ ایک اور ہماری عزیزہ ہیں ان کو بھی بھلا کے چینل پر اپریسیٹ کیا گیا ان کے انٹریوز کیا گیا یہ بڑا چاہ اقدام تھا لیکن اس طرح کے ہیروز کو ایک ہمارے نوجوان ہے جس نے بائیکس کے اوپر سے جمپ لگا کے تو ریکارڈ بنایا ہے بہت سی مسائلیں ہیں تو یہ بڑی اچیومنٹ ہوتے ہیں یہ عام بدا نہیں کہا سکتا میں اور آپ نہیں کہا سکتے یہ خاص لوگ ہوتے ہیں ان کو بھلائیں اور پھر قوم کے جو مسائل کی میں نے عرض کیا اس کے اوپر مباسع کریں آپ دیکھیں نا پاکستان کے جو بڑے بڑے چینلز ہیں اس کے اوپر وہ اپنی تعلیمات دیتے تھے مذہبین لیکن مانی شوز بھی ہوتے ہیں کمیونٹی کے شوز بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ خواتین کے مسائل کے اوپر بات ہوتے ہیں بچوں کے شوز ہوتے ہیں سنگنگ کے شوز ہوتے ہیں تو سنگنگ کے شوز تو مسیح چینلز پر ہم نے سنا کے کچھ کمپوٹیشنز بھی ہوتے رہے ہیں لیکن یہ جو قوم کے مسائل ہیں ہمارے پاس جو حقیقی لیٹرشپ نہیں ہے یہ کہاں سے آئے گی آپ نوجوانوں کو بلائیں بزرگوں کو بلائیں ایک پینل پر بٹھائیں کوئی اچھا انکر تلاش کریں خاتون یا مرب تو جو شو کو ہوسٹ کریں میڈیم میں ان کی بھی پہچان ہوگی پذیر آئی ہوگی اور کمرشل بنیادوں پر چینل کو چلانے کی کوشش کریں کمرشلز پکڑیں اور تین جار گیسٹ بلائیں کمیونٹی سے اور ایک آدھا آپ کسی سیاسی پارٹی کے جو سٹنگ ایم ای نیز ہیں ان کو بلائیں ریگولر فون پر لینے آج کل کون سال اتنا مسئلہ ہے تو ان کو لائیو شو میں لینے فون پر لینے کو بیزی ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے لینے جیسے بیزی ہے آج کل لوگ زہن کے ذریعے بہت ذرائے ہیں جس کے ذریعے شوز ہو جاتے ہیں تو آپ پلیز پلیز اس بیڈے کو اٹھائیں یہ بہت بڑا کام ہوگا قوم کے اوپر بہت بڑا حسان ہوگا کیونکہ آپ کے پاس اپرچنیٹی ہے اور قوم کی رہنمائی ترے قوم کو سیاسی قیادت ملنی چاہیے تو لوگوں کو لے کریں پلیز ٹاک شوز ترتیب دیں اب پیشے دنوں میں میں ایک شو کی میز پانی کا ازہاز حاصل ہوا تو اس میں ایک سینئر دوست ہے انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کے جو مذہبی چینلز ہیں ان کی ٹریننگ ایسی نہیں ہوئے کہ وہ سیاست کی سمجھ بھوج نہیں ہے کمیونٹی کی سمجھ بھوج نہیں ہے لیکن اس پہ کبھی تو کام کرنا ہے شروع کرنا ہے اور باقی آپ بڑا چاہ کام کر رہے ہیں باقی خدمت کا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی شروع کریں اور قوم کے اوپر بڑا احسان ہوگا بڑی مہربانی ہوگیا آپ کی تو اس پہ سوچنا شروع کریں چینل کے جو مالکان ہیں اور یہ ویڈیو جو ہے اگر آپ کسی ایسے پاکستان میں مسیح چینل کے مالکان کو جانتے ہیں کچھ کو میں بھی جانتا ہوں اپنے بڑے چھے عزیز دوست ہیں ہمارے سینئرز ہیں میں ان کو بھی بھیجوں گا اور اگر آپ ہو سکے تو اس ویڈیو کو سپیشلی ایسے دوستوں تک جو چینلز کو چلا رہے ہیں ان تک یہ ضرور پنچائیں وہ ساتھ میں ایکسپرین بھی کریں کہ ہم کیا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے پرسنل دوست ہیں مختلف چینل کے مالکان پاکستانی مزیح چینلز کے مالکان تو ان کے ساتھ آپ وقت لے کے میٹنم بھی کریں ان کو سجیشن دیں فون کر لیں کسی طرح بھی آپ تو ان سے رابطہ کریں اور ان کو کہیں کہ کمیلٹی کی بڑی سرویس ہوگی کیونکہ اس قوم کے پاس محصر آواز نہ ہو جو کہ ہمارے پاس ہے پاکستان میں تو وہ پھر ان کی کب سنی جائے گی کیسے سنی جائے گی وہ بڑے چینل پر جا کے کیا کریں گے ان کے پاس اپنا ایک سٹرونگ میڈیا موجود ہے چودہ پتہ چینلز ہیں سولہ چینلز ہیں چیز سے بھی زیادہ تو اب تو یوٹیوب چینلز بھی کھل گیا تو پلیز اس کے بارے میں سوچیں قوم کو آپ کی اس وقت بڑی ضرورت ہے قوم میں میشہ آپ کا ساتھ بھی ہے اب آپ بھی قوم کا اس طریقے سے بھی ساتھ دیں کہ ان کی آواز کو بنیں اور پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے کوئی اسی بڑی بات نہیں ہے بھارت میں بھی ہوتا ہوگا پوری دنیا میں ہوتا ہوگا یورپ میں ہوتا ہوگا یہ مذہبی چینلز بھی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ کمیلٹی کا خدمت بھی کر رہے ہیں تو کمیلٹی ڈیولپمنٹ کے کام تو آپ شرط کرتے ہوں گے لیکن یہ بھی ضرور کریں کہ ٹاک شوز شروع کریں اور قوم کے ہیروز کو بلائیں اور قوم کے اچھے سوچنے والوں کو بلائیں اور تاکہ ہماری رہنمائی ہو اور ہمیں اچھی ایلیڈی شیٹ جو ہے وہ مجھے اثر ہو سکے تو آج کے لیے یہی پیغام ہے اور اس پر آپ فوکس بھی کریں اور بہت شکریہ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور چینل کو ابھی ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میربانی کر لیں کیونکہ یہ ایک طرح سے بڑی مضبوطی ملتی ہے یہ ہوتی تو ایک فرمالٹی ہے لیکن بڑی مضبوطی ملتی ہے آپ کو سبسکرائب کرنے سے کیونکہ ایوری سبسکرائبر جو ہوتا ہے وہ کاؤں بتا ہے اور پھر بہت سے دوستوں کے ساتھ ہمارا رابطہ آپ ہی کی وجہ سے ہوا ہے آپ ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کرتے ہیں پھر کسی نے کسی طریقے سے دوست ہمیں فیس بک یا یوٹیوب کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے انسٹاگرام بھی ہے ہمارے پاس ٹوٹر بھی ہے تو اس کے ذریعے ہم سے رابطہ کرتے ہیں پھر یہ چینل سے بن جاتی ہے تو آپ انجانے میں ہی صحیح لیکن کسی کی آواز بن جاتے ہیں تو ہمارا فرض ہے ہم آواز اسی طرح اسی مہادیم سے واؤ ٹی وی سے آپ کا اپنا ٹی وی ہے یہ انڈیپنڈنٹ وائسہ خدام کے فضل سے اور ہم آپ کی آواز بنتے رہیں گے اور آندہ بھی قوم کی جتنی ہم آواز اٹھا سکتے ہیں ہم اٹھا سکتے رہیں گے thank you so much for your time god best you hello everyone this is تسکین خان and you are watching me on واؤ ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں واؤ ٹی وی اور میں ہوں تسکین خان top stories exclusive interviews and important discussions وہ خبریں وہ stories جو آپ کی زندگی سے انہیں کی بہترین شخصیات کے ساتھ خوصوصی گفتی ہیں today's world is all about human rights because every life matters پاکستان بھارت امریکہ یہ دنیا کا کوئی بھی موڑ انسانی ایک ہو کی بات ہوگی travel کی بات ہوگی entertainment کی بات ہوگی واؤ ٹی وی اسی انگلیش ودو ہندی اور پنجابی پلیس سبسکرائب to our youtube channel and watch all the videos on the video